اور وہ نمونہ کس چیز کا تھا وہ نمونہ سچائی کا نمونہ تھا وہ نمونہ صادق اور امین کا نمونہ تھا نبوت آنے سے پہلے بھی وہ اخلاق کا نمونہ تھا انکا لاعلا خلق عظیم اللہ تعالیٰ اگوہی دیتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق بہترین مرتبے پر فائز کر دیا وہ نمونہ سچائی اور اخلاق اور کردار کا نمونہ تھا وہ نمونہ قربانی اور محبت اور اخلاص کا نمونہ تھا وہ نمونہ اخوت بھائی چارے اور عدل اور انصاف کا نمونہ تھا وہ نمونہ جمع مردی بہادری اور ثابت قدمی کا نمونہ تھا وہ نمونہ دشمنوں کو معاف کر دینے کا نمونہ تھا فتح مکہ کے وقت ہم نے پڑا ہوگا تاریخ میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی فتح کے شادیانے نہیں تھے کوئی ہٹو بچو کی صدائی نہیں تھی اور مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے مبارک انکساری سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کی گردن کو چھو رہی تھی اور خون کا ایک بھی قطرہ بہائے بغیر آپ نے مکہ پر فتح حاصل کر لی اس لیے کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے دلوں کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے پہلے ہی کھل چکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کا نمونہ تھا وہ اعتدال پسندی اور میانہ روی کا نمونہ تھا وہ نمونہ رحم دلی شفقت اور صحاوت کا نمونہ تھا ہم اس نمونہ کی اور ہم اس ذات مبارکہ کی کی پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکے لیکن حضرات ایک بات بلکل یقینی ہے کہ ہم اس رول موڈل کی اپنی عملی زندگی میں جتنی زیادہ جھلک لے آئیں گے اتنی ہی کامیابی اللہ تعالی ہمارے مقدر میں لکھ دیں گے ہم جتنے سچے ہو جائیں گے ہمارا اخلاق جتنا اچھا ہو جائے گا ہمارا کردار جتنا اچھا ہو جائے گا ہماری تجارت جتنی اچھی ہو جائے گی ہمارا عدل اور انصاف جتنا اچھا ہو جائے گا اور ہماری سادگی اور سخاوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے برابر یا اس کے نزدیک پہنچنا شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالی وعدہ کرتی ہے کہ میں تمہاری مقدر میں دنیا کی بھی کامیابی لکھ دوں گا اور میں تمہاری مقدر میں آخرت کی بھی کامیابی لکھ دوں گا اگر ایک ماتحت شخص کسی دفتر میں اپنی محنت اپنی مانداری اور اپنی قابلیت سے اپنا دارہ اختیار اپنے افسر تک بڑھا سکتا ہے تو آج کی امت مسلمہ آج ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کی عملی تصویر بن کر دنیا میں ایک طاقتور عزتدار اور خود مختار قوم کی حیثیت سے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے بلکل ہو سکتے ہیں اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے ہم اپنا تذکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا کر اپنا دارہ اختیار بہت وسیع کر سکتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی پیروی کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کر کے اپنی پارٹی کی پیروی کر کے اپنی برادری کی پیروی کر کے اپنے کاروبار کی اور مال و دولت کی پیروی کر کے اور ان چیزوں کی غلامی کر کے اپنا دارہ اختیار بلکل گھٹا بھی سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں اور بلکل اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا دارہ اختیار جو ہے وہ سکڑ کر اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ تعداد میں ہم اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم معاشرے میں کوئی تبدیلی لانے کے اہل نہیں اور اگر ہم اپنے حالات پر گرد و پیش پر ایک گہری نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم زلت اور پستی کی کن گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں چند سال پہلے اسی ملک میں اسی شہر اسی ملک کے ایک بڑے شہر کراچی میں ہم نے اپنی ہی ایک بیٹی کو اور اس کے تین چھوٹے بچوں کو چند ڈالروں کے عوض کفار کے ہاتھ فرخت کر دیا اور ڈکٹر آفیہ صدیقی کی والدہ کا ایک انٹرویو جو اخبارات میں چھپ چکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بگرام کی جھیل میں کفار کے لوگ ڈکٹر آفیہ کو برہنا کر کے قرآن پاک ان کے قدموں میں رکھ کر ان سے کہتے تھے کہ اس پر چلو یہ مسلمانوں کی ذلت کی حالت ہے کہنے کو ہم کفار پر کتنا ہی لانتان کیوں نہ کر لیں ان کو ہم کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہیں لیکن اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں اس لیے کہ ہم دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بلکل کوشش نہیں کرتے اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ راضی ہوا تو یورپ کی غلامی پہ راضی ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے کہ گلہ ہمیں اپنے آپ سے ہے قرآن کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دنیاوی طاقت کی بھی گرنٹی دیتی ہیں اور ہمیں آخرت کی کامیابی کی بھی گرنٹی دیتی ہیں قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھے عطا کردار کی تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کررار حضرات آج ہم اس کردار سے محروم ہیں آج ہم اس اخلاق سے محروم ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے چھوڑا تھا اختیار ہمارے پاس ہے چوئیس ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے دونوں راستے اللہ تعالی نے ہمیں دکھا دی کامیابی کا راستہ بھی ہے اور ذلت اور پستی کا راستہ بھی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور ہم اس اسوے حسنہ کی اس اسوے حسنہ کی صحیح طرح پیروی کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرسکے فما علینا ایدہ البلاہ